بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین خبر یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان نے اڈیالا جیل میں ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے وہ اہم فیصلہ ناظرین اسے آپ ایک وائز فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں اس فیصلے کے اثرات ناظرین آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو ملکی سیاست پر نظر آئیں گے اب عمران خان نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کنٹرول ٹاور سے کیا جواب آیا ہے ان دونوں معاملات کی جو ڈیٹیل ہیں ایک تو یہ آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے اور پھر علی امین گنڈاپور کی نا اہلی اور پھر ان کے بعد نیا وزیر علی خیبر پختون خواہ میں کون ہوگا کھچڑی کیا پک رہی ہے خیبر پختون خواہ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے وزیر علی خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور کے خلاف اور کس معاملے پہ اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو ابھی کچھ دیر میں آپ کے خدمت میں پیج کریں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی ہیں عمران خان نے شیٹ اپ کال دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین اہم رہنماؤں کو کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے نظر انداز کیا گیا ہے ان کو انکار کر دیا گیا ہے کس معاملے پہ انکار کیا گیا تو اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ آگے چل کے بات کریں گے لیکن ناظرین پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے جن ہمارے دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے اس ویلوگ کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بلکہ دو مختصر سی خبریں پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے خدمت میں پیش کریں گے ایک تو ناظرین جو کل جج ہمائیو دیلاور صاحب نے فیصلہ سنایا سپریم کورٹ کے چیپ ڈسرس قاضی فائز عیسیٰ کی اوبزرویشن کی روشنی میں اور زمانت کا فیصلہ ہوا اسطور کا اور پھر کل رات جو ہے اڈیالا جیل سے اسطور کو رہا کر دیا گیا دوسری خبر ناظرین پی اے اے کی نجکاری کے حوالے سے ہے ہمارے جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جو ادانوں کی نجکاری ہے اس میں سر فیرس جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کو اس کی نجکاری کرنا ہے اب ناظرین بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے باتیں ہو رہی ہیں کہ قومی ائرلائن کو کیوں نجکاری کے جاری ہے اس میں ریفارم کیوں نہیں کی جا سکتی اب ہر کسی کی اپنی سوچ ہے اپنی رائے ہے لیکن ناظرین میری رائے یہ ہے اس سارے معاملے پہ کہ ہمارے وزیر خزانہ نے جو کہا کہ حکومت کا کام پولیسیاں بنانا ہے بزنس چنانا نہیں یہ پوری دنیا میں ناظرین ایسی ہوتا ہے حکومت پولیسیاں دیتی ہے اور بزنس چنانا بزنس مین کا کام ہے لیکن یہاں پہ ناظرین میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ یہ جو جہاز کی سواری ہے جہاز کی سواری کوئی بھی ہو پی آئی اے ہو سعودی ایر لائن ہو ترکش ایر لائن ہو کتر ایر لائن ہو کیا یہ غریب کی سواری ہے کیا یہ غریب کی سواری ہے ایک تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ بات یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ غریبوں کا ٹیکس کا پیسہ پی آئی اے میں جھونکے پی آئی اے کے کرزوں میں دے کے امیروں کی سواری پی آئی اے کے جہازوں کو چلایا جائے نقصان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ہونا چاہیے عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے غریب عوام پہ خرچ ہونا چاہیے امیروں کی سواری کے لیے کوئی اور حل نکال لیا جائے کہ کیسے پی آئی اے کوئی چلانا ہے بیچنا ہے یا اس میں ریفارمز لے کے آنی ہے اب دیکھیں نا ٹرین ہے ٹرین میں بھی خسارہ ہے وہاں پہ ریفارمز ہونی چاہیے اس ادارے کی نجکاری سے بہتر ہے کہ اس میں ریفارمز کی جائیں کیونکہ وہ غریب آدمی کی سواری ہیں سٹیل مل ہے سٹیل مل میں ملازمین ضرور ہیں لیکن سٹیل مل بھی ایک بزنس ہے تو وہاں پر بھی حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ دو مقتصد سی خبریں اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ عمران خان صاحب نے کون سے تین اہم رہنماؤں کو انکار کیا اور کیوں انکار کیا ایک تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ دو وقلہ رہنماؤں سلمان رکم راجہ اور ابوزر سلمان نیازی جو کہ سابق چیف جسٹس کے داماد ہیں انہیں سینٹ کا ٹکٹ دینے سے کیوں انکار کیا گیا تو ناظرین پی ٹی آئی کے قیادت یہ بتاتی ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ جب مشکل وقت تھا تو وقلہ نے تحریک انصاب کے لئے بڑا اہم رول ادا کیا تو اس لئے ہم نے ان کو آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے انتخابات میں ٹکٹیں دیں ان کو پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوایا اور وہ پارٹی کے ٹکٹ سے جیتے بھی کچھ ہار بھی گئے لیکن میجورٹی جیتی بھی اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں یہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ الیکشن ہو چکے ہیں تو اب تمام فیصلے سیاسی قیادت کرے گی اور سینٹ کا الیکشن جو کہ تین اپریل دوہزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے اس میں اب وقلہ کو نہیں اس میں اب ہم اپنے نظریاتی کارکنان کو ووٹ دیں گے اور اپنا سینٹ کا ٹکٹ دیں گے تو اس وجہ سے سلمان اکمراجہ اور سلمان ابوزر نیازی صاحب کو جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا اب ناظرین اس بات کو مان لیا جائے تو یہ جو ٹکٹوں کے یا جو نام اپروف امران خان صاحب نہیں کہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اس میں ناظرین آپ نظر دڑھائیں دیکھیں ان کو خیبر پختون خواہ سے جنرل نے شرصوں پہ مراد سعید اور کبرنگ سیٹ کے اوپر ازر محشوانی کو ٹکٹ دیا گیا ہے ازر محشوانی کو کبرنگ پہ کیوں رکھا گیا اسے فل ٹکٹ دیتے نظریاتی کارکن ہے مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا اور مشکلات برداشت بھی کی ٹھیک ہے میرا ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا لیکن یہ نظریاتی کارکن تھا اس کو بھی فل فلج ٹکٹ ملنا چاہیے تھا فیصل جوید خان ٹھیک ہے مرزا افریدی ای ٹی ایم آپ کہہ لیں عرفان سلیم خورم زشان کو ٹکٹ دیا گیا ہے ٹیکنو کریٹس پر آزم سواتی ارشاد حسین آئے ہیں اور وومن سیٹ پہ آئیشہ بانو اور ربینہ ناز صاحبہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے سینٹ کا خیبر پختون خاص ہے پنجاب کے سیٹوں پہ ناظرین غور کرنے کے ضرورت ہے کہ حامد خان صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے سینٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ظلفی بخاری کو اور ان کے کورنگ کینیڈیٹ جو ہے وہ عمر سرفراد چیمہ صاحب ہیں اب عمر سرفراد چیمہ صاحب ابھی تک مشکل وقت کٹ رہے ہیں صحبتیں برداشت کر رہے ہیں تو ان کو اگر حامد خان کی سیٹ پہ لائے جاتا تو کیا زیادہ مناسب نہیں تھا تو یہ بھی انیس سو چھانوے انیس سو پچانوے سے جب پاکستان طریق انصاب بنی تھی تب سے عمر سرفراد چیمہ صاحب پاکستان طریق انصاب کے ساتھ ہے اور ناظرین ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا ہے کبھی کوئی نہیں ملا تو عمر سرفراد چیمہ صاحب کو آگے کر دیا آدھر وید یہ ہمیشہ نظر انداز ہوئے ہیں تو ان کو کورنگ کینیڈیٹ کی بجائے ان کو بھی سیٹ پہ لانا چاہیے تھا اس کے علاوہ ناظرین ٹیکنو کریٹس پہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور وومن سیٹ پہ سنم جوید کو لائے گیا ہے تو یہ ناظرین اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو سنم جوید کو بھی وومن سیٹ پہ لائے ہیں اگر یہ اوپر آتی تو میرے خیال سے بہتر انداز میں یہ کامیاب ہو سکتی تھی وومن سیٹ پہ ان کا کامیاب ہونا برحال ایسا کوئی نظر نہیں آرہا اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ٹیلن نیوز جو چند روز پہلے بند کر دیا گیا تھا اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹیلن نیوز کو جو ہے وہ دوبارہ سے اوپن کیا جائے گا ری اوپن ہوگا ٹیلن نیوز جس میں سیکھڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے لیکن اب یہ چینل نئی میلیجمنٹ کے نیچے اس کو رن کیا جائے گا اس کو اوپن کیا جائے گا تو یہ اچھا فیصلہ ہے نئی میلیجمنٹ آئے گی لیکن ناظرین بول نیوز کے ساتھ کیا ہوا بول نیوز کو بھی شویب شیخ سے لے کے اور مالکان کو دے دیا گیا ان کی بڑی گڑی چڑی کے بڑے تگڑے مالکان ہیں لیکن تنخائیں وہ بھی نہیں دے رہے وہ بھی نہیں دے رہے مطلب وہ دے نہیں رہے چھے چھے ماہ کی تنخائیں نہیں ہیں ہماری تو چھے ماہ کی چھٹا مینہ لگا کوئی تنخائیں نہیں ملیں تو وہ بھی شویب شیخ صاحب کو واپس کرتے ہیں وہ ہر مہینے تنخائیں دے رہے تھے جو ان کا بیک لاغ تھا وہ ہم سے ہمارے آنے کے بہت پہلے کہتا ہمیں اس کا نہیں پتا لیکن ہمیں ہر ماہ تنخائیں مل جاتے تھے تو یہاں پر بھی اگر مینجمنٹ چینج کر کے پہلی والی ریوائیو کر دیں تو میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کی اوپر احسان ہو جائے گا اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں جو علی عمین گنڈاپور صاحب کی خبر ہے ایک تو ناظرین علی عمین گنڈاپور صاحب نے کل بغیر پروٹوکول کے اڈیالہ جیل پہنچے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی سیانسی حالات پہ تبادلہ خیال کیا اور پھر وہاں سے وہ روانہ ہو گئے اب ناظرین چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ علی عمین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے دو چیزیں ہیں ایک تو ان کے اخلاف جو مقدمات ہیں اور دوسرا ان کے جو within the party خیبر پختون خواہ میں جو اختلافات ہیں مقدمات علی عمین گنڈاپور کے اخلاف نو مائی کے بھی ہیں ان میں ان کے زمانتیں ہو چکی ہیں سیکشن 144 کی خلاف برزی کے بھی ہیں توڑ پھوڑ کے بھی ہیں اور بھی دیگر ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اخلاف الیکشن پٹیشن ہے پی کے 113 میں تیسرا ان کے اخلاف ناہلی کا کیس ہے جس میں 26 مارچ کو الیکشن کمیشن نے علی عمین گنڈاپور صاحب کو بلا رکھا ہے اور جو الیکشن میٹر ہے اس میں 27 مارچ کو الیکشن کمیشن نے بلا رکھا ہے لیکن ان الیکشن میٹر سے ہٹ کے ناظرین جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے جو چیزیں کھچڑی پک رہی ہے ابھی کچھ چیز حتمی نہیں ہے یہ علی عمین گنڈاپور صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ان چیزوں کو بقاعدہ کک ہونے سے پہلے اگر وہ سنبھال لیں تو وہ ان کی اپنی کپیسٹی میں ہے ان کے اپنے مطلب بلہ وہ خود اگر کر سکیں تو کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مردان اور ملکنڈ ڈویجن کے کچھ ایسے ایم پی ایز ہیں جو علی عمین گنڈاپور صاحب سے خائف ہیں نراز ہیں ان سے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے کہ حماد حسن صاحب نے بھی اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ وہ جو اختلافات والے ایم پی ایز ہیں خیبر پختون خواہ اساملی کے وہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں تو ناظرین جب وہ گروپ کی شکل اختیار کریں گے تو پی ٹی آئی کے ایک بڑے پرومینٹ رہنما بڑے ہی پرومینٹ خان صاحب کے قریب بھی ہیں لیکن بیچ میں خان صاحب نے ان کو ان دونوں کو وہ جوڑی ہے پوری دونوں کی خیبر پختون خواہ کے ایم پی اے تھے دونوں کی جوڑی ہے اور ماشاءاللہ اچھے خاصے تگڑے پیسے والے امیر کبیر ہیں تو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں ان کو خود سے دور بھی کر دیا تھا لیکن بعد میں خان صاحب نے ان کو گلے بھی لگا لے تک قریب بھی لے آئے تھے اب یہ ہے کہ یہ جو اختلافات جو علیہ من گنہ پور کے ساتھ پی ٹی اے کے ایم پی ایس کے ہیں یہ اگر وہ ختم کر دیتے ہیں ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے فابحہ لیکن اگر وہ ایڈریس نہ کر سکیں ان اختلافات کو ناہلی والے جو مقدمات ہیں وہ الگ میٹر ہے یہاں پہ اختلافات کی ناظرین بات ہو رہی ہے تو وہ جو اختلافات پھر بڑھیں گے تو پھر وہ جو دو پرامینٹ رینڈما ہے ان میں سے ایک پہلے اس گروپ کو ہیڈ کرنے کے لیے آئے گا کیونکہ وہ نراز ارکان اس شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں اور جب علیہ من گنڈا پور کو نومنیٹ کیا جا رہا تھا تو وہ ان کی مخالفت بھی کر رہے تھے چلے میں آپ کو ہنٹ بھی دے دیتا ہوں وہ جو پرامینٹ رینڈما ہیں وہ علیہ من گنڈا پور کی نومنیشن کی مخالفت بھی کر رہے تھے لیکن اگر یہ اختلافات چلے تو پھر وہ اس گروپ کو ہیڈ بھی کر سکتے ہیں جب وہ ہیڈ کریں گے تو پھر دوستے جو پرامینٹ رینڈما ہیں وہ بھی آکے ان کے ساتھ پھر مجبوری ہے دونوں کا جوڑا ہے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ان کے لئے مسائل پیدا ہوں گے جب مسائل پیدا ہوں گے تو پھر ان کے لئے نہ ہیلی تو چلے کلک معاملہ ہے یہاں پہ اپنی وزارتیالوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا جب اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے تو پھر نیا وزیراعلا عمران خان صاحب کو لانا پڑے گا اور وہ وہی ہوگا ان دونوں میں سے ایک جنہ خان صاحب نے ماضی میں نظر انداز کیا تھا لیکن آج کل وہ خان صاحب کے بڑے قریب ہیں ایک تو ناظرین یہ خبر ہوگی اس کے علاوہ ناظرین یہ جو پالٹی کے لوگوں کے جانب سے بیانات دیا جا رہے تھے کبھی سب مکمل کے آغاز تو شیر عمروز صاحب نے کیا پھر علی زفر صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا صاحب زدہ حامد رضا صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اور پھر پوری کھچڑے پک گئی کہ یہ تو اندر ان میں بڑے دراریں اور بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں تو خان صاحب تک کے بات پہنچائی گئی تو خان صاحب نے تمام پالٹی کے رہنماؤں کو ناظرین شٹ اپ تول دی ہے کہ آپ نے یہ جو اختلافات ہیں اس حوالے سے آپ نے کسی قسم کے بیان بازی نہیں کرنے ایک دوسرے کے اخلاف بیانات نہیں دینے اور جب ناظرین ذرا یہ بتاتے ہیں خان صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے شدید برمی کا ازار کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب کوئی غیر ذمہ دارانہ نویت کے یعنی اس طرح کے لڑائی والے ایک دوسرے سے پھسنے والے سینگ پھسانے والے بیانات نہیں دیے جائیں گے اور یہ پیغام بھی خان صاحب نے پہنچا دیا ہے خان صاحب کا پیغام پارٹی تک پہنچا دیا گیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جو فیصلے کی ہیں وہ فیصلے بھی ناظرین سامنے آنے کا امکان ہے اور وہ بڑے اہم فیصلے ہیں بڑے اہم فیصلے ہیں پارٹی کے حوالے سے یہ بھی چیز ہے ناظرین اس کے علاوہ ناظرین پشابر سے ایک اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ نو مئی کے ملزمان انصداد دہشتگردی کی عدالت چوبیس ملزمان پیش نہیں ہوتے چوبیس ملزمان پیش نہیں ہوتے تو عدالت نے پشابر کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ان چوبیس پی ٹی آئی کے کارکنانو کارکنان ووٹر سپورٹر کے جس میں صوبائی وزیر عدالت قادری بھی شامل ہیں ان کے نقابل زمانت ارس وارن جاری کر دی ہیں اچھا یہاں پہ ناظرین ارس وارن جاری کیے گئے ہیں لیکن گجرہ والا میں اسی نوعیت کا مقدمہ تھا نو مئی کا مہا پر پی ٹی آئی کے رہنمار رزوان مصطفیٰ کو نو مئی کے مقدمات میں مطلوب تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی ایک گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کے لئے معافی نشتہ ہے نو مئی کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو نو مئی کے حوالے سے محمد مالک صاحب کسی پروگرام میں فرما رہے تھے کہ تیرہ کیسز کے فیصلے ملٹری کورٹ میں ریزرو ہو چکے ہیں اب انتظار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین کے مقدمات ہیں ان میں اگر رحم کی اپیل آتی ہے تو آرمی چیپ آسے منیش شاہ صاحب جو ہیں وہ پارڈن بھی کر سکتے ہیں معافی بھی دے سکتے ہیں لیکن باقی جو نو مئی کے ملزمان ہیں جو مرد ہیں ان کے لئے کسی قسم کی معافی نہیں تو ناظرین یہ جو چیزیں بتائی گئیں ہم اس پہ پہلے بھی ماضی میں کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں خواتین کو پارڈن ان کی بات یہ ہے کہ اگر ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں اور وہ پارڈن نہیں ہوتیں تو انٹرنیشنلی اس کا میسیج اچھا نہیں جائے گا ایک تو یہاں پہ یہ مار بہا ہے دوسرا یہ ہے کہ واقعی ہم آپ کو ایک ویلاغ میں بتا چکے ہیں کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے ہو چکے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے چونکہ ان فیصلوں کی ایننانسمنٹ کو انٹراکورٹ اپیلوں کے ساتھ مشروط کیا تھا تو ہم نے پرسوں کے ویلاغ میں کہا تھا کہ کازی فائشتہ صاحب کو یہ جو انٹراکورٹ اپیلیں پڑی ہیں بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ فیصلہ ہو کہ ملٹری کورٹ میں سیویلنگ کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو یہ بھی معاملہ کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے لیکن اس سارے معاملات میں ناظرین ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے عمران خان کے لئے کسی قسم کی کنسیشن نہیں ہے تو یہ بھی کنٹرول ٹاور کے طرف سے ذرا بتا رہے ہیں کہ خان صاحب بھول جائیں کہ ان کے کوئی معافی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک بڑی اہم خبر ہے لاہور کی فیملی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جج ادنان لیاکت صاحب نے معاملہ ناظرین یہ ہے کہ ایک شادش شدہ شخص نے اپنی پہلی اہلیہ کو بتائے بغیر دوسری شادی کر لی معاملہ چلا گیا عدالت میں اب جج صاحب نے فیملی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں ادنان لیاکت صاحب انہوں نے فیصلہ دیا کہ تحریری پہلی بیوی کی تحریری اجازت کے بغیر شہر جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا جج صاحب فیصلے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ شہر نے یہ جو شادی دوسری کی ہے پہلی اہلیہ کی اجازت لیا بغیر قانونی طریقہ کار کے مطابق ان سے پرمیشن لیا بغیر شادی کی ہے تو لہٰذا سات ماہ قید کی سزا شہر کو سنائی جاتی ہے اور سات میں پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی یہاں پہ ناظرین حرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ جو پانچ لاکھ روپہ کا جرمانہ ہے جرج صاحب نے اپنے پیسے میں لکھا کہ اگر ملزم شہر یہ پانچ لاکھ کا جرمانہ دار نہیں کرتا تو ایک مہینہ مزید جیل میں کٹے گا اب جو سات ماہ پہلے کٹ چکا ہوگا وہ پانچ لاکھ کیوں ادا کرے گا وہ ایک مہینہ اور کٹ کے وہ پانچ لاکھ بھی بچا لے گا لیکن بہرحال دوسری شادی اگر کرنی ہے آپ پاکستان میں ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا پہلے اجازت دے تو پھر کیجئے گا ادروائز آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ